ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV میں ہوں کاؤکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کینیڈے کی کنزبیچ پاچی کا حکومت سے بجٹ تفصیلات منظر عام پر لانے کا مطالبہ اوپوزیشن جماعت کا کہنا ہے کہ ایک مہینے میں ستر ہزار نوکریاں ختم ہوئیں چین میں کیٹ کینیڈین شہری کی رہائی کے لیے پور امید ہے آئی سی جی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کووری کی ازادی کی امید نہیں چھوڑی بلوک کیوبکو حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتی جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ بلانچ کے پاس حکومت سے مزاکرات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے ٹورنٹوں میں مظہرہ کینیڈین حکومت سے چین میں انسانی حقوق کے خلاف ورسی پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا افوان طالبان کی امریکہ کے ساتھ مزاکرات دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق پہلے روز پر اقین کے درمیان چار گھنٹے کی طبیل نشست ہوئی ٹرم کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اب تک کے تمام صدور میں اسرائیل کا سب سے زیادہ ہمدرد اور بہترین دوست میں ہوں نیوزی لینڈ میں آتش پشاں پھٹ پڑا ایک سہیہ حالہ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی جائے خرم موسیقی نیوزید کاندار موسیقی موسیقی ایلوزید کاندار موسیقی ہمیں جاندے اور ہمارے ہمارے ہاتے ہے سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو کینڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینڈا کی کنزرویٹر پارٹی وزیر خزانہ بل مورنیو سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ حکومت کے موشی اقدامات کی تفصیلات پر اہم کریں اور اس میں توازن بحال کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے وزیر جوانتے ہیں سپورٹ میں کینڈا کی کنزرویٹر پارٹی وزیر خزانہ بل مورنیو سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ حکومت کے موشی اقدامات کی تفصیلات پر اہم کریں اور اس میں توازن بحال کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے کنزرویٹر ایم پی پیر پولیور کا کہنا ہے کہ وہ لبرل حکومت کی موشی اپ ڈیٹ کے حوال اسے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس میں کمی ریگولیٹری ریڈ ٹیپ سے نجات کے لیے کن منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے اوٹ آوا سے تعلق رکھنے والے ایم پی کا کہنا تھا کہ گزش نامہ ستر ہزار سے زائد نوکنیاں ختم ہوئیں لبرل پارٹی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران چار سال میں خسارے میں اکیس بلین ڈالر کی کمی کا اعلام کیا تھا مورنیو کا کہنا ہے کہ حکومت سب سے پہلے متوسط طبقے کے لیے ٹیکسوں میں کمی کرے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم محشیت کو درپیش مسائل سے چوکن نہ رکھیں گے جبکہ کینیڈا کے پاس ایک مستحقم اور لچکدار مالی شعبہ ہے جو ایک مضبوط اور بڑھتی ہوئی محشیت کی حمایت کرتا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں چین میں کیتھ کینیڈین کو گرفتار ہوئے ایک سال مکمل ہو رہا ہے ان کے باس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حس سے مزاہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید چاند ہے اس رپورٹ میں چین میں کیتھ کینیڈین کو گرفتار ہوئے ایک سال مکمل ہو رہا ہے ان کے باز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اس مزاق کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کینیڈین چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سربراہ رابرٹ میلے کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوورک سے ملاقات کرنے والے کینیڈین حکام سے سنا ہے کہ وہ جلد آزاد ہونا چاہتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے اور چینی حکام اسے کب آزاد کریں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ مینگ مینگ زو کے لیے کوئی غلط سوچ نہیں رکھتے تاہم اس چیز کا معاذ نہ ہونا چاہیے کہ کوورک سپور اور مینگ کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جا رہا ہے کینیڈین شہریوں کو مہینے میں ایک بار کینیڈین حکام سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے لیکن مکلہ سے ملنے نہیں دیا جاتا میلے کا کہنا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں بھی کوورک کا بہترین رویہ متاثر کن ہے جبکہ ان کی کمپنی نے کوورک کی رہائی کے لیے امید چھوڑی نہیں ہے انہیں واپس لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں انڈی پی کے رہنمار جگمید سنگھ کا کہنا ہے کہ بلوگ کیوبے کو کے رہنمار فرانسیوہ بلانچے نے ٹروڈو کی تقرر کی حمایت کی ہے جس کا مطلب وہ حکومت کو چیلنج نہیں کریں گے اسی چانتے ہیں سپورچ میں انڈی پی کے رہنمار جگمید سنگھ کا کہنا ہے کہ بلوگ کیوبیکو کے رہنمہ پانسیوہ بلانچے نے ٹروڈو کی تقرر کی حماعت کی ہے جس کا مطلب وہ حکومت کو چیلنج نہیں کریں گے مقامی چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں سنگھ کا کہنا تھا کہ بلانچے نے واضح کر دیا ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ نہیں ڈالیں گے ان کے پاس مذاکرات کے لیے کچھ نہیں ہے ایوان میں سنگھ ٹروڈو کی تقریر کی مخالفت میں سامنے آئے جیسے کہ کنزپیٹیف لیڈر انڈریو شیئر نے کہا تھا کہ دونوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں موقعے ضائع ہو گئے تاہم بلانچے کا کہنا تھا کہ انہیں حکومت میں صلاحیت نظر آ رہی ہے ہمیں اس تقریر میں بہت سے موقعے نظر آئے ہیں کیوبیک کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے علاوہ عزیز سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ ٹروڈو کی حماعت کرنے کے لیے دروازہ بننا ہی کر رہے ہیں اگر ٹروڈو انڈی پی کے اہم مطالبات کو ایڈجرز کرنے میں کوئی نرمی دکھا سکتے ہیں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے مناسبت سے ٹورنٹوں میں مظاہرہ کیا گیا اول سٹی ہال کے باہر کی یہ جوانے والے مظاہرے میں سیکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی مزید احوال اس سپورٹ میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے ٹورنٹوں میں مظاہرہ کیا گیا اول سٹی ہال کے باہر کیے جوانے والے مظاہروں میں سیکروں کی تعدادات میں شہریوں نے اشرکت کی جہاں انہوں نے مطالبہ کیا کہ چین میں انسانی حقوق کی خلاف فرضی کو روکنے کے لیے کینیڈا کی حکومت اپنا کردار ادا کرے مظاہرے کی منتظم گلوریا فنگ کہتی ہیں کہ ہم کینیڈینز انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں جبکہ کینیڈا حکومت کو ہانگ کانگ کے معاملے پر زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اعتجاج پور امن ہے اور ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک بھی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی طرح کا ایک اعتجاج وینکور میں بھی ہوا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب عالمی سطح پر ایک مسئلے اور ملک کو اٹھایا جاتا ہے تو اس سے ریاست حکومت اور پولس پر دباؤ بڑھتا ہے اس سے متعلقہ حکمرانوں کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہم کانگ میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی پامالیوں پر ایک مضبوط موقع اختیار کرے وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بکفا کی حکومت چین سے ہم عدداروں پر پابندیاں آئیت کرنے کے ساتھ ساتھ اساس منجمت کرے کچھ بات کر لیتے ہیں اگوان طالبان نے امن مہایدے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کر دی مذاکرات میں انٹرا اگوان مذاکرات اور جنگ بندی پر گفتگو ہوئی مزید چانتے ہیں سپورٹ میں اگوان طالبان نے امن مہایدے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تصدیق کر دی امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے روان برس ستمبر میں گزشتہ ایک سال سے جاری مذاکرات محاید پر دستقت ہونے سے قبل منسوخ کر دیئے تھے امریکہ اور اگوان طالبان کی جانب سے ایک دوسرے کے قائدیوں کی رہائی کے بعد امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوبارہ آغاز کا اشارہ دیا تھا جس کے بعد امریکہ کی نمائندہ خصوصی براہ اگوان عمل ظلم خلیل ذات نے اگوانستان کا دورہ کی اور پھر وہاں سے قطر پہنچے خطر میں طالبان کے سیاستی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سات ستمبر کو شروع ہوئے تھے جو جاری رہیں گے اگوان میڈیا کے مطابق مذاکرات کے پہلے روز فرقین کے درمیان چار گھنٹے کی تبویل نشست ہوئی جس میں تشدد میں کمیلانے انٹر آگوان مذاکرات اور جنگ بندی پر گفتگو ہوئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی امریکی کانسل کی نیشنل سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کی حیثیت سے اسرائیل کا سب سے ہمدرد اور بہترین دوست میرے سوا کوئی اور نہیں رہا ہوگا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اب تک کے تمام صدور میں اسرائیل کا سب سے زیادہ ہمدرد اور بہترین دوست میں ہوں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی امریکی کانسل کی نیشنل سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کی حیثیت سے اسرائیل کا سب سے ہمدرد اور بہترین دوست میرے سوا کوئی اور نہیں رہا ہوگا امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں نے اسرائیل سے جوادے کیے انہیں نبھایا تل عبیب سے امریکی صفالت خانے کو یروشلیم منتقل کرنے کا کٹن کام بھی میری صدارت میں ہوا جس پر مخالفین کے ساتھ میرے اپنے بھی ناقد ہو گئے تھے لیکن میں نے کسی کی پروانہ ہی کی صدر ٹرمپ نے اپنے وعدے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے پہلے تمام امریکی صدور نے اسرائیل سے محض زبانی وعدے کیا اور کسی ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا کیونکہ وہ سب خوف زدہ لوگ تھے اور میں وعدے پورے کرنے والا صدر کہلایا جانا چاہتا ہوں واضح رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اہدہ سمالتے ہی اپنے انتخابی وعدے یروشلیم کو اسرائیل کا دارالحکومہ تسلیم کرنے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور دسمبر دوہزار سطرہ کو امریکی سفارت خانہ تل عبیب سے یروشلیم منتقل کرنے کے متنازہ فیستک اعلان کر دیا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں نیوزیلینڈ کے وائٹ آئی لینڈ میں اعتش فشاں پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں ایک سیہ حلاق اور بیس زخمی ہو گئے نیوزیلینڈ کے وائٹ آئی لینڈ میں اعتش فشاں پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں ایک سیہ حلاق اور بیس زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر اصائے دارے کے مطابق حادثے میں ایک سیہ حلاق جبکہ بیس اپراد زخمی ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیر آزم جس انڈرہ آرڈرن کا کہنا ہے کہ ویلنگٹن میں آتش فشاں پھٹنے کے وقت سو سیہ قریب موجود تھے جبکہ حکام کی جانب سے ہاتھ سے میں مزید ہلاکتوں کی توقع ظاہر کچھا رہی ہے دوسری جانب نیوزی لینڈ کے جنوبی آئیلینڈ کو توفانی بارشوں کے بعد سلابی صورتحال کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلابی صورتحال کے باعث رابطہ سڑکیں ٹوٹنے اور پل بہنے سے ایک ہزار سیہ جزیرے میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی